قرص سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ کا اعلان آئندہ ہفتے ہوگا فردوس عاشر کی پریس کانفرنس کہا شریف خاندار نشان عبرت بن گیا مگر کچھ نہ سیکھا نواز کے بیٹے فخر سے پاکستانی نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں چاہے جان چلی جائے انہیں نہیں چھوڑیں گے کسی بھی کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں پانچ سال میں لیے قرص کا ریکارڈ موجود ہے شاہد خاکان کی للکار کہا حکومت کو دھمتیا دینے کی ضرورت نہیں وزیر آزم اور وزراء سے اساسے ویب سائٹ پر جاری کرنے کا مطالبہ پچاس لاکھ گھر ہوں گے نہ ایک کروڑ نو کریا زندہ حکومت کا پولیس کو کنٹرول کرنے کا ارادہ نہیں وزیر آلہ کی وضاحت نگرانی کے لیے ایک ماہ میں پبلک سیفٹی کمیشن لانے کا اعلان پولیس ایکٹ میں ترمیم کے لیے تیار ہے کچھ پولیس افسران غلط کاموں میں ملوث تھے صوبائی اسمبلی میں خطاب کرگستان سے مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں برادر ملکوں سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں وزیر خارجہ شاہ ممود کا پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرگستان کے افراد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت انٹر بینک میں ڈالر پر ایک روپے چوتیس پیسے اضافہ ایک سباون روپے نوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈیڑھ روپے مہنگا قیمت ایک سو تری پن روپے پچاس پیسے ہو گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو پیسٹھ پوائنٹس اضافہ پہتیس ہزار چار سو تین پوائنٹس پر بند فی تولہ سونہ تہتر ہزار دو سو اور دس گرام باسٹھ ہزار سات سو ستاون کا ہو گیا پشاوری تحریک انصاف کے کانسلر آفے سے باہر پانی اور صفائی کے عملے سے بتتمیزی عملے کا سامان پھیک دیا اہلکار غیر قانونی کنیکشنز منقطع کرنے گئے تھے نوٹس دکھائیں پھر کاروائی کریں سید آزم کا مطالبہ آز آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز اظہار خیال کر رہے تھے اسمبلی میں جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا قرض سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ کا اعلان آئندہ ہفتے ہوگا معاون خصوصی فردوس حاشق آوان نے آگاہ کر دیا اسلام آباد نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر آزم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ چوروں اور لٹیروں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا شریف خاندان نے نشان عبرت بن کر بھی کچھ نہیں سیکھا نواز شریف کے بیٹے فخر سے پاکستانی نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں میں آج وزیر آزم پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو ان کا اعلان ہے کہ جان چلی جائے ان چوروں اور لٹیروں کو نہیں چھوڑیں گے اس حضم کو دوراتی ہوں اور وزیر آزم نے جو انکوائری کمیشن کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کے سربراہ کا اعلان کریں گے ہم اس کے ٹی او آرز فائنل کرنے جا رہے ہیں اب ہر وہ شخص جو پبلک آفیس ہولڈر رہا ہے کوئی بھی ہو وہ حکومت میں ہو حکومت سے باہر ہو سب کو آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے عمال کا حصاب دینا ہے شریف خاندان نشان عبرت بن کے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا آج وہ آپ کے خاندان کے آپ کے دو ورس فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں آگے پھرتے ہیں وزیراعظم کی ذہنی کیفیت کی تفتیش کے لیے کمیشن بنایا جائے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے تنقیب کی ہے کہا کہ امران خان نے دھمکی دیئے تصاب کریں گے ہائی پاور کمیشن بنانا حکومت کی مرضی ہے کمیشن کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں اور حقائق سامنے رکھیں گے ساتھ ہی انہوں نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ہمارے منصوبے ہی مکمل کرے گی پچاس ہزار گھروں کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں ایک کروڑ نوکریوں کے بجائے تیس ہزار نوکریاں جانے کا خدشہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہت گیا کہ نیب نے گرفتار کیا تو اعزاز سمجھیں گے ایک ہائی پاور کمیشن بنائے جائے جو وزریعظم کی ذہنی کیفیت کی تفتیش کرے ذہنی کیفیت کیا ہے ان کی مرضی ہے ہائی پاور کمیشن بنائیں نام حاضر ہے کسی وقت بھی ہائی پاور کمیشن کے سامنے میں پیش ہو جاؤں گا اور تمام حقائق رکھ دوں گا کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے صرف وہ منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے کچھ ان منصوبے میں سے مکمل کرنے کے لیے پیسے ہیں نہ پچاس لاکھ گھروں کے لیے رکم ہے بے روزگاری بڑے گی کم نہیں ہوگی تو بجائے ایک کروڑ لوکنیوں کے بیس تیس لاکھ نوجوانوں کے روزگار کے جانے کا خطر ہے میں نے کبھی بیل نہیں کرائی نہ کراؤں گا حاضر ہوں اور اس نیب کی گرفتاری کو اپنی لیے عزاز سمجھتا ہوں رہنمہ نون لیگ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ میں اور نواز شریف جیل میں ہیں املان خان اب تو کچھ کر کے دکھا دیں املان خان کمیشن ضرور بنائیں لیکن خیبر پختون خواہ میں ابھی تک میٹرو نہیں منی ایک کمیشن اس پر بھی بنائیں خان صاحب جہاز پر سیر کرتے ہیں اس پر بھی کمیشن بنائیں مزید کہا اعتصاب سب کا ہونا چاہیے ہم اس کے حق میں ہیں نواز شریف صاحب بھی جیل میں ہے میں بھی ہوں اب تو خان صاحب کچھ کر کے دکھائیں اب تو ہم سب اندر ہیں ایک ایسا صوبہ بھی ہے جہاں پر ایک خرب سے بجٹ تجابوس کر گیا ہے کھڑے ہیں اور اسی صوبہ کی حکومت کی رپورٹ ہے کہ سات عرب کی کرپشن کا غابن ہوا ہے اس پر بھی کمیشن بننا چاہیے ہیلیکوپٹر پر خان صاحب سیر سپاٹے کرتے رہے قوم کے پیسے اجارے اس پر بھی کمیشن بننا چاہیے وزراء بیٹے ہیں کابینہ میں جنہوں نے کرپشن کی اس پر بھی کمیشن بننا چاہیے نیازی صاحب کا بغض اور حسد جو ہے وہ ان کو تنگ کر رہا ہے اور بات کوئی نہیں کیونکہ ڈیلیوری نہیں ہے مسلم لیگ نون کی قیادت اعتصاب کے حق میں ہے سب کا ہونا چاہیے جیل کی سہوکتوں کے گلے کمزور لوگ کرتے ہیں میرے بھائی اللہ کے وصل سے اللہ طاقت طاقت دینے والا میرا نام حمزہ ہے اور اس کا عربی میں مانی ہے شیر اور میرا انتخابی نشان بھی سندھ حکومت کا پولیس کو کنچول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سندھ اسمبلی کے فلور پر وزیر اعلیٰ سندھ کی وضاحت کہا کہ کچھ پولیس افسران غلط کام میں ملاوث تھے پولیس کی نگرانی کے لیے ایک ماں میں پبلک سیفٹی کمیشن لا رہے ہیں پولیس ایکٹ میں ترمیم تیار ہمارا کبھی بھی مقصد یہ نیتا کہ کوئی پولیس کو کنٹرول کرنا ہے کسے کوئی اور کام لینے پولیس اپنی اگر مرضی سے سارے کام کرے جی تو کیا ہوگا تو کسی کریں گے کہ once the bill becomes a law within 30 days we'll form the public safety commission and اس public safety commission we'll take people of impeccable integrity ادھر رہنمہ نونلی خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں حکمرانوں کی چیخیں نکلیں گی موجودہ بجٹ میں عوام کے مفاق کو مد نظر نہیں رکھا گیا پروڈکشن آرڈر انشاءاللہ جاری ہوں گے وہ وقت آنے والا ہے جب حکمرانوں کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے وہ وقت آنے والا ہے عمران خان دوسوق سے ڈرہیں جب اس کے پروڈکشن آرڈر کی ضرورت پڑے تھنکی وہ وقت آنے والا ہے جب حکمرانوں کی چیخیں نکلیں گی اس بجٹ نے یہ آئی ای ایم اف کا بجٹ ہے اس کا پاکستانی قوم سے پاکستانی قوم کے مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تو عمران خان نے میڈ نائٹ سپیچ کی ہے یہ میڈ نائٹ سپیچ اس نے اس لیے کی ہے کہ اسے اپنا جانا نظر آ رہا ہے اس سے ملک سبھالا نہیں جا رہا اور وہ گربشن کا چورن بیچ کر شہید بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے شہباز شریف آج اعتصاب عدالت کے روبرو پیش ہو گئے انہوں نے آشیانہ اقبال ہاؤزنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں حاضری لگائی سابق وزیراعہ پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا اعتصاب عدالت لاہور میں آشیانہ اقبال ہاؤزنگ اور رمضان شگر ملز کیس کی سمات تقریباً دو ماہ بعد شہباز شریف کی عدالت میں حاضری سابق وزیراعہ پنجاب نے جج جواد الحسن کے روبرو کہا میں نے قوم کے عرب و روپے بچائے میرے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد کیس بنایا گیا نیب قوم اور عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہے دونوں کیسز میں شہباز شریف اور دیگر حاضر ملزمان کی حاضری لگائی گئی حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہ ہوئے جس پر عدالت نے انہیں اگلی سمات پر پیش کرنے کا حکم دی دیا ادھر پیراغون ہاؤسنگ کیس میں خواجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کا مزید چودہ روزر جوڈیشنل ریمانٹ دے دیا گیا اور کیس میں نامزر ملزمان فرہان علی اور ندیم زیہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے تحریک انصاف کرانما مراد سعید کہتے ہیں کہ حسن اقبال تیار ہو جائیں واضح بتا رہا ہوں ان کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے کرپشن کے خاتمے اور اعتصاب کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا اقبال کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک پروجیٹ کے اندر تقریباً پچاس عرب سے زیادہ پاکستانی قوم کو انہوں نے ٹھیکہ لگایا ہے اس تحریک میں اور اس جو احتصاب کا جو ایک آغاز ہوا ہے اس میں آجے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا تب کہی جا کر انشاءاللہ میرا ملک ترقی کرے گا اور انشاءاللہ عمران خان کی قیرت میں ہم نہ صرف کرپشن کا خاتمہ بلکہ جس جس نے بھی ملک کو لوٹا ہے جس جس کا بھی نعرہ تھا کہ ہر پل کا ہو ہر پل کا ہو ہر سڑک کا ہو بے دڑک کا ہو اس سے انشاءاللہ یہ پیسہ ہم نکالیں گے اور پاکستان یہ قوم کے اوپر خرچ کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ آصف کہتے ہیں کہ حالیہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے ملک کو معاشی طور پر غلام بنا دیا گیا ہے کوٹ لکپت جیل کے باہر میڈے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھا دیں یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے جو لوگ چار ہزار پچھلے سال کا تین بجٹ پیش کرنے کے باوجود حدف جو ہے وہ مکمل نہ کر سکے وہ اب ساڑھے پانچ ہزار عرب کا کس طرح حدف مکمل کریں گے یہ تباہی کی نشانی ہے ملک جو ہے معاشی طور پر غلام بنا دیا گیا ہے اور جو قومیں معاشی طور پر غلام بنتی ہیں پھر وہ مکمل طور پر غلام بن جاتی ہے کراچی میں دن کی روشنی میں چور لوٹے رے آزاد ہیں یونیورسٹی روڈ پر کار لفٹر کار مالک کے سامنے قیمتی کار لے اوڑے ملزمان کار مالک کی عزیز کو بھی اغوا کر کے لے گئے جس کو کچھ فاصلے پر جا کر رہا کر دیا گیا اس واردات کی سی سی ٹی وی فٹیج آج نیوز کو موصول ہو گئی ہے اس وقت ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں دن دہارے چور لوٹے رے آزاد ہیں یونیورسٹی روڈ پر کار لفٹر کے مالک کے سامنے قیمتی کار لے اوڑے اور ملزمان کار مالک کے عزیز کو بھی اغوا کر کے لے گئے جس کو کچھ فاصلے پر جا کر رہا کر دیا آگے پڑھتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں سورج آگ اگل رہا ہے ملک بھر میں شدید گرمی کا راج ہے اس وقت سب سے زیادہ درجہ رہا رہا تربت میں چیالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے گوادر میں پینٹالیس جبکہ جیکب آباد اور سکھر میں تینٹالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا ہے اس کے علاوہ بتائیں کراچی لاہور اور ملتان میں بھی درجہ رہا رہا دادو فیصل آباد میں اکتالیس اور پشاور میں سینٹیس ڈگریز گریٹ ریکارڈ کیا گیا گرمی کا زور تو کراچی والوں پر بھی برابر پڑ رہا ہے مہکمہ موسمیت نے کراچی کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا کمیشنر کراچی نے بھی ہیٹ ویو فرسٹ ریسپونس سینٹر فعل کرنے اور بلدیاتی داروں کو بل بورڈز ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حادثہ ہوا تو مطالقہ افسر کے خلاف مقدمات درج ہوگا کراچی والے ہو جائیں ہوشیار گرمی دیر تک رہے گی مہکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا سمندری ہوایں بند رہنے سے حبس رہے گا لوگوں کو پانی زیادہ پینے اور بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلنے کی ہدایت شہریوں کا کہنا ہے اس موسم میں باہر نکلنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں دوسری جانب مہکمہ موسمیات نے کمیشنر کراچی کو بریفنگ دی اور بتایا کراچی میں ہلکی بارش، ہوایں چلنے اور ہیٹ ویو کے خدشات ہیں کنزور درخت، بل بورڈز گرنے اور سٹرکچر کو نقصان کا خطرہ ہے کمیشنر کراچی نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی اخدامات کرنے کی ہدایت کر دی کمیشنر کراچی نے کہا کہ کوئی حادثہ رونما ہوا تو متعلقہ افسر کے خلاف مقدمات درج ہوگا کراچی میں دن بھر سورج آگ برساتا رہا مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حلالت بے آلیف دگری ریکارڈ کیا گیا مختلف علاقوں میں شدید حق سے بجلی کی طویل بندس سے شہری بے حال رہی ایسی پر بات کرتے ہیں فیزان جلی سمار نوائن دیمار ساتھ موجود ہیں فیزان ایک تو فورٹی ٹو ڈگری پر جا رہا ہے کراچی کا ویدر اور اس پر بجلی بہت سے علاقے ہیں جہاں پر غائب ہیں کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں اور کتنے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے سازیہ سیمسن بلکل کراچی کے شہر کے مختلف مقامات پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ گرشتہ روز سے جاری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا سورج نے آخر دکھانا شروع کری آج جو ہے وہ پارا اکتالیس ڈگری اور پھر اس کے بعد دوپیر کے وقت جو ہے وہ بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسوب جو ہے وہ زیادہ ہونے کے باہر شہریوں کو اکتالیس ڈگری کی جو گرمی تھی سینٹی گریٹ کی وہ پچپن ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ محسوس ہوئی میک مقامات کے مطابق جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل تک چالیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسوب ستائیس فیصد رہا جبکہ وایو تفان جس کا ذکر کیا جارہا تھا گرشتہ روز سے جس نے کراچی سے اپنا رکھ تو پھیرا جو کہ ابھی بھی کراچی کے جلوب شمال مشرق کی جانب جو ہے وہ پانچ سو دس کلومیٹر کی دوری پر بتایا جاتا ہے لیکن سمندری ہواوں نے بھی کراچی سے اپنا مو پھیرا جس کے بعد شہریوں کو شدید گرمی اور حبس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا رہا مقتل مقامات پر پولیس اور رینجر کی جانب سے ہیٹ سٹوک ویو کے کیم بھی لگائے گا ہے مشروبات تھنڈے اس کے علاوہ پانی اور دیگر جو ہے وہ شہریوں کو سہولیاتیں فرہام کی گئیں زلہ انتظامی کی جانب سے جو ہے وہ شہری حکومت کے جو اسپطال ہے ان میں جو ہے وہ امرجنسی نافس کی گئی اضافی بستر لگائے گا اور ہیٹ ویو کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹروں کی چھٹیاں بھی منسوق کی گئیں گرمی کی شدت کافی زیادہ رہی اس شہریوں کو آج دن بڑھ جو ہے وہ گرمی کی شدت کا سامنا کرنا پڑا سڑکوں پہ کچھ سناتہ بھی چھایا رہا متعدد علاقوں کی مارکٹیں بھی بند رہی شام کا وقت ہو چکا ہے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے جس کے بعد اب شہری نکلنا شروع ہیں اور بیکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ مزید دو روز تک جو ہے وہ گرمی کی شدت پر قرار رہے گی جی ٹھیک ہے فیزان یہ بتا دیجے گا کہ ایک تو سائیکلون کی وجہ سے توفانی ہواوں کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کل اور آج ہم نے دیکھا کہ کراچی میں خاصی حبس ہے کیا اس میں کچھ تبدیلی ایکسپیکٹ کی جاری گی ہے ساتھی ساتھ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی گئی کئی علاقوں میں آج بھی گزرستہ چند روز سے جاری ہے اس حوالے سے بتائے گا کیا صورتحال ہے سادھیہ بلکل کلیکٹر ککام کا یہی کہنا ہے کہ جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو بجلی کی طلب اور اس کی مانگ میں جو وہ اضافہ ہوتا ہے کیونکہ شہری جو ہے وہ زیادہ تر اے سی ایر کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں بجلی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے جس کے بعد شاٹ فال ہوتا ہے کئی مقامات پر جو ہے وہ کچھ پی ایم ٹیز بھی اس میں فالٹ ہوتا ہے جس کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ صرف یہ گرمی میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر پورا سالہ سالی جو ہے وہ جاری رہتا ہے گرمی کے موسم میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے سائیکلون کی وایو تفان کی جس کا ذکر کیا جارہا ہے تو اس حوال سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ وایو تفان نے اپنا رکتوں یہاں سے موڑ لیا ہے یہاں پر وایو تفان جو ہے وہ کراچی کے سائل سے نہیں تکرائے گا لیکن گرمی کی جو شدت ہے یہ آئندہ دو روز تک جو ہے وہ برقرار رہے گی کیونکہ آج درجہ حرارت یہ کہا گیا ہے کہ اکتاریس ڈگری اکتاریس سے بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ رہا اور آئندہ آنے والے کل جمعہ کے روز بھی جو ہے وہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اسی حوالے سے شہریوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتیاطی تدبیر استعمال کریں شہری قائد کے موسم کے حوالے سے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ آج سے شہر میں کچھ روز تک موسم گرم رہے گا کراچی میں گرمی کی لہر کی وجہ بہرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان ہے مگر طوفان کا پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں وائیو نامی سمندری طوفان کراچی سے اس وقت تقریباً پانچ سو چالیس کلومیٹر نیچے جنوب جنوب مشرق میں موجود ہے اور اس کی جو ٹریک ہے وہ آگے بھی چوبیس گھنٹے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شمال مغرب کے جانب رہے گی اور پھر چوبیس گھنٹے بعد شمال مغرب سے زیادہ مغرب کی طرف اس کا وہ ہوگا لیکن جب تک سمندر کے اندر موجود ہے جو کہ ہم توقع کر رہے ہیں یا فورکاسٹ کی جا رہی ہے کہ پندرہ اور سولہ کی دوپیر تک سمندر کے اندر موجود رہے گا یہ پہلے ایز ای سائیکلون پھر کام ہوگیا تو تب تک سی بریز اس کے اندر ٹرپ ہوتی رہے گی سی بریز سائلی علاقوں تک نہیں پہنچ رہی تو کراچی میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ہیومینٹی بہت بڑھ گئی ہے تو اس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اس لئے ہم نے ہیٹ ویو ایلٹ کل ایشو کر دیا تھا کہ سائیکلون نے کوئی بارش وارش تو نہیں دی لیکن ہیٹ ویو اس نے جنریٹ کر دیا کراچی کے لئے کراچی کے لئے کیا بلکہ پورے لور سندھ کے لئے یعنی ہیدر آباد نواب شاہ میرپور خواست ہٹھا یہ سارے علاقے جو ہیں ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں اور اگلے تین دن تک یہی کیفیت رہے گی ہائی ٹیمپریچر ویدھائی ہیومینٹی پاکستان کے سائل سے تو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سائل سے ٹکرانے کا اس کا کوئی خطرہ نہیں تھا وہ پہلے فورکاست کی جاری تھی کہ انڈین سائل سے ٹکرائے گا کیونکہ انڈین سائل زیادہ سمندر کی طرف ہوا ہے تو اس لئے اس سے پہلے ٹکرائے کہ اس نے کمزور ہو جانا تھا لیکن انڈین سائل سے اگر ٹکراتا دائریکلی تو اس کے انفلوینس میں ہمارے جو کوسٹل بیلٹ ہے آپ کی تھٹا اور بدین کی اس میں شدید آندھی کے ساتھ شدید بارش کی توقع کی جاری تھی ابھی بھی توقع ہے لیکن اتنی شدت اس میں نہیں رہے گی سکیڈرڈ ڈس ٹام بلٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے ہم نے رہنگ پہ آپ آج کے ساتھ رہیے